بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوبر فیس بک ناظرین اس وقت افغانستان میں جو پاکستان کے بارڈر کی طرف صورتحال بن رہی ہے وہ اس نہج پر پہنچتی جا رہی ہے کہ جلد ہی پاکستان خود امریکہ سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ ہمیں یہاں پر آئیں اور کچھ اپنے ائر بیسز بنائیں کچھ اڈے بنائیں ابھی تک تو یہی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان امریکہ کو اڈے دینے پر کسی طرح تیار نہیں لیکن جو سیچویشن بنائی جا رہی ہے لگ رہا ہے کہ پاکستان انہیں کہے گا کہ آپ آئیں اور یہاں اڈے بنائیں کیونکہ گیم ہی ایسی وہاں اس بارڈر کے اس طرح کھیلی جا رہی ہے ابھی تک جو آپ کو پتہ ہے سازش مداخلت کا ذکر چلا اس پر بہت سے لوگ بول چکے لیکن میں تھوڑی سی ایسی تفصیل بتاتا ہوں جو شاید ابھی تک کسی نے کور نہ کی ہو اس سازش کو کون لوگ نہیں مان رہے ساری دنیا مان رہے ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے صرف وہ لوگ تسلیم نہیں کر رہے جو یا تو اس کے براہراست بینیفیشریز ہیں جنہیں اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے اس سازش سے یا وہ جو اس سازش میں براہراست یا کسی طرح ڈکے چھپے ملوث تھے اس کی بڑی سادہ سی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ یہ سازش کوئی بھی اس کو سازش نہ کہتا سب لوگ اسے مداخلت کہتے مداخلت بھی وہ جس طرح میاں بیوی کے طلاق آپ کروا دیں کہیں مداخلت ہوئی ہے لیکن نوبت کیسے پہنچی اس سازش کو کوئی نہیں مان رہا اب اس سازش کو نہ ماننے والوں کے لیے بڑی بنیادی سی چیزیں ہیں اس سازش نے کس طرح یہ تیرہ پوائنٹ اکٹھے کیے کہ جو ساری دنیا کے سامنے آ گیا کہ واقعی سازش ہے اے این پی اور فولان مولانا فضل ریمان صاحب کی پارٹی جے یو آئی یہ آپس میں ایک دوسرے کے بلکت ساتھ نہیں بیٹھ سکتے لیکن یہ اکٹھے ہو گئے آپ دیکھیں وہاں بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی اور اختر مینگل یہ دونوں ایک دوسرے کو بلوچوں کے حقوق کا دشمن اور ساری زندگی کرتے رہیں یہ اکٹھے ہو چکے پاکستان مسلمی نون اور پیپلز پارٹی جو ایک انگریزوں کے کتے نہلانے والا کہتے اور دوسرا اس کو زیولہ کا روحانی بیٹا اور قاتل اور مقتول پارٹیاں یہ آپس میں بیٹھ گئے وہ امریکی کونسلر ان لوگوں سے جا کر مل رہے ہیں جنہیں امریکہ کے ملکی پانچ ریاستوں کے نام کے اگر سپیلنگ اگر آ جائیں تو یقین کریں میں کیمرے کے سامنے آنا چھوڑ دوں ان لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں لگاتار ہو رہی ہیں اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں ہندوستانی میجر گورایا نے ایک ویڈیو کی اس نے کہا ایک روپیہ ایک ڈالر نہیں ہندوستان کا لگا اور جس انداز میں پاکستانی عوام اپنی ہی آپ کو پتہ رکھوالوں کے خلاف ہوگی کیا یہ سازشن نظر نہیں آتی آپ کو بینہ گولی چلائے بینہ بھارت کی فنڈنگ کے بھارت کا ایک پیسہ نہیں لگا اور پاکستانی عوام کیونکہ جو امران کھان کے ساتھ ہے وہ بھی تو عوام کا ہی حصہ ہے پاکستانی عوام پاکستانی فوج کو پاکستان کے اندر گالی دے رہی ہے چاہ سائفر کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے اہنا ربانی کھر نے بھی کہا کہ سائفر میں زبان بڑی غیر معمولی استعمال کی گی تو میں سائفر آپ کو تھوڑا سا بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے یہ بار بار یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے ہر جگہاں لوگ سننے ہوں گے سائفر کا انگریزی میں بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ جب یہ اس کی میں آپ کو ڈکشنری کی آپ کو بتا رہا ہوں گا دوسرے معنیوں میں جب کوئی خاص مقصد ہو اور اس کو لے جانے والا اس کو پورا کرنے والا اتنی طاقت نہ رکھتا ہو مطلب عوام کے اندر اتنی مقبولیت نہ ہو تو پھر اسے سائفر کہا جاتا ہے یہ جو سائفر آیا اب دیکھیں جو شاہد اصد مجید صاحب جنہوں نے یہ ساری بات کی نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ میں اب نیشنل سیکیورٹی کانسل کی ان کو دیکھیں ان کو کیوں لوگ خراج عقیدت دے رہے ہیں کیوں ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کیوں وہ ڈٹ گئے ہیں کیونکہ یہی وہ شخص تھے جنہوں نے ڈانلڈ لو سے براہراست ون و ون وہ تمام باتیں ریسیب کی اس لیے ان کی بات سب سے زیادہ تھنٹک ہے اب نیشنل سیکیورٹی کانسل کا جو اجلاس ہوا پہلے ستائیسوہ اس میں جو بات ہوئی کہ یہ سارا معاملہ پیش ہوا مداخلت ہوئی لیکن سازش نہیں ہوئی اٹھائیس میں بھی یہی بات ہوئی حسن مدید بیٹھے ہوئے ہیں نون لی کے لوگ بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی کی عادت بیٹھی ہوئی اور بات کیا اور یہ سازش نہیں ہوئی اچھا ان دونوں میں اس پہ بلکل آسان سے اگر الفاظ میں سمجھانا چاہوں تو میڈیکل کی کلاس میں ایک طالب علم جو کہ مطلولوجی پر لیکچر دے رہا تھا پریزنٹیشن دے رہا تھا اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ پچاس فیصد لڑکیاں اس کلاس میں بے وکوف ہیں لڑکیوں نے شور مچایا سامین نے بڑا ٹیچرز نے بھی کہا یہ غلط بات ہے آپ اپنی سٹیٹمنٹ واپس لیں آپ غلط کہہ رہے ہیں وہ کھڑا ہوا دوبارہ اس نے کہا اچھا پچاس فیصد لڑکیاں بے وکوف نہیں ہیں لوگ خوش ہو گئے تالیاں بجی بیٹھ کے جب نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ستائیسویں میٹنگ میں یہ بات ہوئی تو بلاول بٹور پی ڈی ایم نے شور مچایا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا آپ نے ہم لوگوں کو غدار کہلانا شروع کر دیا اس پر پھر پریس کانفرنس کرنی پڑی اور پھر اٹھائیسویں جو اب انہوں نے کی نیشنل سیکیورٹی کونسل اس میں انہوں نے دوبارہ مان لیا کہ مداخلت ہوئی ہے سازش نہیں ہوئی اب میں نے آپ کو سازش کے بارے میں کھل کر بتایا اور یہ سازش صرف پاکستان میں نہیں ہوئی یہ دنیا کے بارہ مزید ممالک میں ہو چکی ہے پہلے آپ گوگل پہ جائیں پڑھیں لیبیا میں ہو چکی ہے کونگو میں ہو چکی ہے عراق میں ہو چکی ہے سیریہ میں ہو چکی ہے شام میں اب دیکھیں دنیا کے اور سب سے بڑھ کر چلی میں چلی میں دیکھیں انہوں نے جو سازش پاکستان میں کی بلکل اس کی سیم ٹو سیم ورجن وہاں چلی میں موجود تھا انہوں نے چلی میں کیا کیا واردات ڈالی آپ ان کی چلی وہاں انہوں نے چلی میں جو سربلات ہے لینڈون کی حکومت کے اتحادی توڑے سب سے پہلے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو حکومت وہاں موجود تھی کیونکہ چلی میں امریکہ کا ایکنومیکل اور پولٹیکل دونوں انفلنس بہت زیادہ تھا لیکن جو حکومت تھی وہ ماننے کو تیار نہیں تھی سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ حکومت کے جتنے بھی وہاں اتحادی پارٹیاں موجود تھے لوگ موجود تھے انہیں توڑا گیا بلکل اسی طرح پاکستان میں ہوا ایم کیو ایم آپ کے سامنے جو کچھ ابھی یہ تماشاں چلایا انہوں نے وہاں چلی میں موجود فوج کے کانٹیکٹس کو استعمال کیا فوج کے جو کانٹیکٹس تھے وہاں پر لوکل سیاستدانوں سے انہیں استعمال کیا گیا انہیں ہٹایا گیا انہیں بتایا گیا آپ ہٹیں حکومت کو چھوڑیں اس حکومت کو ہم نے گرانا ہے وہ لوگوں نے اس کی بات مانی یہ چلی میں سب کچھ ہوا اس کے بعد وہاں پر جو اپوزیشن پارٹی موجود تھی جس طرح یہاں پر پی ڈی ایم موجود ہے وہاں پر موجود چلی میں جو اپوزیشن پارٹیاں تھیں انہیں بھرپور مدد فراہم کی گئی ان کے وہ تمام لوگ جن کے اوپر کیسز تھے ان کے وہ تمام لوگ جو مفرور تھے ان کے اوپر جو گناونے الزامات تھے ان سب کو نہلا دہلا کر پاک صاف کر کے دوبارہ انہیں عوام کے سامنے لائے گیا کہ یہی وہ آپ کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی بدلنی ہے آپ کی تقدیر بدلنی ہے اور پھر ان کے ساتھ میڈیا کو استعمال کیا گیا اور یہ سب کو چلی میں ہوا ہے اس کے بعد میڈیا استعمال ہوا وہاں پر پرائم ٹائم کے شوز کے اینکرز کو حکومت کو بقاعدہ توڑنے اور جوڑنے کے لیے بنایا گیا وہاں پر وہ اینکرز حکومت کے ساتھ بلکل آج کی طرح آج کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں گزوشتہ کچھ ہفتے پہلے پاکستان کے کچھ بڑے اینکرز بقاعدہ طور پر پارٹی بن کر ایک سیاسی جماعت کے ساتھ دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ میٹنگز میں آپ کو نظر آتے ہیں چلی میں بلکل ایسے ہوا ان کے پرائم ٹائم پہ اس وقت کے ٹی وی میں بڑے بڑے جو ان کے اینکر تھے رات کے دس بجے کا شو کرتے وقت پوری کی پوری تفصیلات میں حکومت کو اس وقت کی تمام مہنگائی بے روزگاری ہر قسم کی مسائل کا شکار حکومت کو ٹھہراتے تھے اور اپوزیشن کو فرشتہ ثابت کرتے تھے بلکل پاکستان کی طرح ان لوگوں نے کیا آپ دیکھیں جس طرح یہاں پہ تین سال تک ہم لوگ سمجھاتے رہے کہ مہنگائی انٹرنیشنل ہیں کووڈ کی وجہ سے ہے ڈیمانڈ سپلائی کی وجہ سے ہے یہ مسائل ہیں پشلی حکومت نے خرسارہ چھوڑا لیکن کسی کو سمجھ نہیں آئی آج یہ خود مفتہ اسماعیل خود آئی ایم ایف میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو جو سبسیڈیز دی ہیں سستے کام کی ہیں وہ ہم سارے ریورس کریں گے تو پٹرول کا بھی جب ان کے اوپر بام گیرے گا تو انہیں سمجھ آئے گی لوگوں کو کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ گیم کیا ہوئی ہے ڈالر ایک سو اٹھاسی روپے کیسے پہنچا چینی کیسے بیس روپے مہنگی ہوئی فارمی کیسے مرگی مہنگی ہوئی کس طرح چار روپے پچاسی پیسے ان کے بیجلی کے یونٹ بیٹھ ہے تو مہنگائی کا جو ڈراما انہوں نے جس طرح میڈیا نے ان کے ساتھ مل کر کیا بلکل ایسے ہی چیلی میں یہ واردات ڈالی گئی وہاں پر بلکل اسی انداز میں حکومت کو ثبتاج کرنے کے لیے یہ مداخلتی کہ وہاں پر مائنس کرنا تھا وہاں چیلی کے جو حکمران تھے لینڈوں ان کو یا جیسے یہاں پر مائنس کرنا تھا عمران خان کو اور اس کے بعد عدم اعتماد لائی گئی اور پھر سارے معاملات دیکھیں دو تہائی اکثریت خیبر پختون خواہ میں سپیکر کے خلاف کیسے عدم اعتماد آ سکتی ہے کیسے شہباز شریف صاحب یہ بیان دے سکتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز بتا رہے ہیں ان کو کیسے خواجہ عاصف کہہ سکتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ونٹی لیٹر پر موجود ہیں کیسے حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ یورپی یونین کو آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں تھی کیا ضرورت تھی ایپسولوٹلی ناٹ کہنے کی اور دیکھیں دونوں باپ بیٹا ہے ایک نے کہا ہم بیگرز آر ناٹ چوزرز اور دوسرے نے کہا یورپی یونین اور دونوں کو انعامات کیا ملے ایک وزیراعظم بن گیا دوسرا وزیراعلا بن گیا وہ اس سے بڑی آپ کو کونسی آپ کو پروف چاہیے آپ کی آنکھوں کے سامنے معاملات ہو رہے ہیں امریکی لوگوں سے ملنے پر کس طرح علیم ترین گروپ کس طرح جہنگیر ترین گروپ کھوکر گروپ رات و رات اپنی وفاداریاں بدل کر دوسری طرف جاتے ہیں کس طرح الیکشن کمیشن الیکشن کرانے سے انکار کرتا ہے اور دیکھیں آج کی سب سے بڑی خبر بھی ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو لاہور آئی کورٹ نے انہیں غیر معینہ مدد تک موخر کر دی ہیں پنجاب میں کیوں کیے گئے ہیں اب آپ خود یہ چیزیں دیکھیں یہ ساری چیزیں کس طرح اتنا بڑا جنرل تارک علی خان وہ پورا مراسلہ پڑھتے ہیں اس کمیشن کی سربلائی کے لیے راضی ہوتے ہیں پھر اچانک وہ انکار کر دیتے ہیں اتنا بہادر افسر اس کمیشن کی سربلائی سے انکار کرتا ہے کس طرح اپوزیشن اس جگہ پر آنے سے اس مراسلے کو دیکھنے سے انکار کرتی ہے تمام وہ صحافی عمران خان کے خاتل لہرانے کے ساتھ ہی قسمیں اٹھانے لگتے ہیں کہ میں صحافت چھوڑ دوں گا اگر یہ خات اصلی ہو خات اصلی نکلتا ہے بعد میں مطلب یہ تمام ڈاٹس آپ کنیکٹ کریں آپ کے سامنے ایک تصویر بنے گی جسے ایک دس سالہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس سے بڑی اور سازش کیا ہوئے آپ کی پوری حکومت دو ہفتوں میں گرہ دی گئی ایسے لوگوں کو بٹھا دی آج سندھ میں حلف برداری میں شرجیل میمن حلف اٹھا رہے ہیں وہاں کے گورنر جو ہے قائم مقاب سراج درانی صاحب ان سے حلف اٹھا رہے ہیں اور دیکھیں دونوں کے اوپر نیب کے ملزمان دونوں کے اوپر سنگین تنین چارجر پیچھے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی تصویر آج آپ شاہین سہبائی کا ایک کولم پڑھ لیں آپ کے یقین کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں جو انہوں نے سوالات اٹھا دی ہیں اس پر جس طرح بلاول زرداری بٹو اور نواز شیف صاحب کی ملاقات ہوتی سیٹ ایڈجسمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر لندن میں بیٹھ کر وہ پلان اور یقین کریں پاکستان کے ہمیشہ جتنے بھی بڑے بڑے پاکستان کو خراب کرنے کے منصوبے بنیں وہ سارے لندن میں بنیں ہمیشہ لندن میں بیٹھ کے ان بڑوں کی بیٹھک ہوتی ہے وہی لوگ آپ کے سامنے پھر اوپر مسلط کیے جاتے ہیں لیکن حالات کچھ بھی ہوں جس انداز میں یہ آگے معاملات بڑھ رہے ہیں اگر جس طرح آج لاہور ہائی کورٹ نے یہ الیکشن موخر کرنے کی آگے بات کی ہے اسی طرح اگر انہوں نے ان الیکشنز کو جو عمران خان مطالبہ کر رہے ہیں ابھی عمران خان جلدی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس میں بہت سی باتیں کریں گے کیونکہ اس وقت سب سے پڑا مسئلہ یہ بنو ہے پی ٹی آئی کی جو فورن فنڈنگ کیس ہے عمران خان کا مطالبہ ہے کہ سترہ باقی جماعتیں ان کی بھی فورن فنڈنگ کریں اب ایک پٹیکلر جماعت کو کیوں ٹارگٹ کریں یہی تو سازش ہے اگر تو آپ یہ کہیں کہ عمران خان کی جماعت نے شاید وہ پین سٹھ لاکھ ڈالر کا معاملہ بنتا ہے جو نیوزی لینڈ کے ایک اکاؤنٹس اس بندے نے اپنا ذاتی کھول کے وہاں جمع کروا کے نکلوا لے جو بھی وہ ساری تفصیل آپ کو پتا ہے اسی طرح پاکستان مسلمی نون کے بھی ہیں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں ان تمام لوگوں کے اگر تو ان تمام جماعتوں کے اکٹھے فورن فنڈنگ میں کیس جائیں وہ سارے معاملات سیدھی ہوں پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے ٹارگٹ کر کے عمران خان کو دیوار سے لگانا ہے تو پھر لوگوں نے کہنا ہے کہ کوئی نہ کوئی مٹھو اس کے پیچھے ضرور ہے لوگ یہ بات کریں گے لوگ یہ بات کریں گے کہ یہ بات واقعی سچ ہے کہ نومبر میں دو بڑوں کی ملاقات ہوئی نومبر سے جو ایکسٹینشن کے مسائل ہیں وہاں سے سارے معاملات شروع ہیں تو پھر یہ لوگ بات کریں گے یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آئیں گی کہ جس طرح یہ سازش کے معاملات کی بات ہو رہی ہے لوگوں کی جس طرح ابھی وہ اس نے میجر گروہیا نے بات کر دی کہ جس انداز میں عوام کا جو میں نے خود جلسے میں لوگوں کی تاثرات دیکھے وہ اچھے نہیں ہیں معاملات جو ہے وہ اللہ کرے کہ بند گلی میں نہ جائیں یہ معاملات سیاسی دھارہ چلتا رہے اگر آپ نے جنونلی نیوٹرل ہونا ہے تو پھر آپ واقعی نیوٹرل ہوں اگر آپ خود یہ بات مان رہے ہیں کہ آپ نے پولٹیکل انجنیرنگ کی دو سال تک عمران صاحب کی چاہے مدد کی تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم شامل تھے اب ہم اس میں شامل نہیں ہیں تو اس سے معاملات بزید خراب ہوں گے کیونکہ اب بھی لگ رہے ہیں آپ شامل ہیں ورنہ آپ ایسے لوگوں کو لے جا کر ساتھ وزیرستان میں اتنے بڑے بڑے افسران سے کیسے سالوٹ کروا سکتے ہیں جنہوں نے شہادتیں دیئے ہیں وہ ایک مفرور مجرم کو کرپٹ مجرم کو کس طرح سالوٹ کرتے ہیں ان کی سالوٹ کرنے کو بھی سالوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے یقین کریں اتنا ان کا حوصلہ ہے وہ بھی اسے شاید ایک عزمائش سمجھ رہے ہیں ایک مشک سمجھتے ہو انہوں نے کر دیا لیکن یہ چیز سمجھنے کی باتیں ہیں کہ آپ باقی لوگوں کے ضبط کو اتنا مت عزمائیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ